تو گائیس سواجہ تھے تم لوگوں کا ایک بلکل پرینڈ نیو دارک ورڈز کے اپیسوڈ کے اندر تو گائیس لاسٹ اپیسوڈ کے اندر تم سبھی لوگوں نے دیکھا تھا کہ میں دوبارہ ملٹی ورڈز کے اندر ٹریور کرتا ہوں اور ان سب لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو لوگ میری مدد کرتے ہیں اور ان سے ہیلپ مانگتا ہوں نیمیسز اور اس کے مونسٹرز کو ختم کرنے کے لیے اور وہ لوگ گائیس مان بھی جاتے ہیں اس سے پہلے کی فائٹ سٹارٹ ہوتی میری ٹیم اور نیمیسز کے ٹیم کے اندر وہاں پہ ایک دم سے ٹائم پیٹرول والے آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ملکے گائیس میں جاتا ہوں ڈارک پیٹرول کے بیس پہ اور وہاں جا کے ٹائم پیٹرول کی سپیشپ چوراتا ہوں کیونکہ اگر تم لوگی شریص پہلے سے دیکھ رہے تو تم لوگوں کو پتا ہوگا کی نیمیسز کے ٹرائگن نے ٹائم پیٹرول کے بیس کو اور ساتھی ٹائم پیٹرول کے سارے سپیشکرافٹ کو پوری طریقے سے ڈسٹروئی کر دیا تھا اب گائیس ٹائم پیٹرول کے بندوں کو تو میں نے سیفلی سپیشکرافٹ دلا کے دارک پیٹرول کے بیس سے نکال دیا ہوتا ہے اور خود بھی گائیس میں وہاں پہ ایک ائرکارفٹ لے کے نکل جاتا ہوں لیکن گائیس اس بارے میں دارک پیٹرول کو پتا لگ جاتا ہے اور وہ بہت سارے دار فورس کو بیس دیئے سپیشکرافٹ لے کے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے مجھے لگا تھا کہ میں وہاں سے نکل جاؤں گا لیکن وہ لوگ پیچھے سے میرے اوپر مسائل سٹھوڑنے شروع کر دیتے ہیں میرا بیلنس پوری طریقے سے بگڑ جاتا ہے اور میں سیدھا پانی کے اندر جا کے گرتا ہوں لیکن میں مرتا نہیں کیونکہ مجھے کوئی وہاں پہ بچا لیتا ہے لیکن ٹوش تو یہ ہے جس نے مجھے بچایا ہوتا ہے وہ میرا کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن ہوتا ہے آخر کس نے مجھے بچایا کیوں بچایا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب کچھ تم لوگوں کو پتا لگے گا اس اپیسوڈ کے اندر اور صحیح میں بھائی اس اپیسوڈ کے اندر بہت زیادہ تگلی تگلی چیزیں ہوں گی تو بلکل بھی ایک بھی پاٹ بیس مت کرنا تو چلو اب ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈ گو ویڈ گائز مجھے یہاں پہ فائنلی ہوش آ رہا ہے اور میں سپیس کرافٹ کو لے کے پانی کے اندر گھوز گیا تھا جان پوچھ گئے نہیں پیچھے سے دارک پورس والے حملہ کر رہے تھے اس ویہے سے لیکن ایک منٹ یہ میں کدھر آ گیا میں تو پانی کے اندر تھا ایک سیکنڈ یہ کونسی لوکیشن ہے بھائی یہ لوگ کون ہیں بھائی کتنے حجیب سے ہیں اور ایک منٹ یہ بیچ والا بنا تو کچھ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں رینچ بھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے ان تینے کو دیکھنے سے کہ یہ لوگ میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے پتہ نہیں کونے بھائی ہیں تو بہت گریپی یہ لوگ ان کا فیس دیکھ رہے ہو تو اٹھ گئے نواف صاحب آپ کی خاتر دانی کرنی بھی شروع کرنی پڑے گی اوہ ہیلو فالتو کی باتیں مت کرو یہ بتاؤ کہ آخر تم لوگ ہو کون اور تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بٹھا رکھا ہے آخر تم لوگوں کے ارادے کیا ہیں ایک سیکنڈ گائز اس نے دارک پیٹرول اور نیمیسس کا نام لیا اس کا مطلب یہ لوگ ان کے بندے ہیں یہ لوگ نیمیسس اور دارک پیٹرول کے بندے ہیں اور سیریسلی یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں بھائی صاحب یہ لوگ میرا ٹریٹمنٹ شروع کرنے والے ہیں اب اس سے پہلے کہ یہ میرے کو مارنا شروع کرے مجھے کچھ نہ کچھ جکال نکالنا پڑے گا یہاں سے بھاگنے کا کئیس ورنہ صحیح میں بھائی یہ تو میری ہڈی پس لیک کر دیں گے تین اور میں اکیل ہوں ایک سیکنڈ یہ بندہ بھائی مجھے مارنے کی تہیاری کر رہا ہے بھائی کیسے ڈرہا رہا ہے ہاں تو فرینکلین اب بتا کی تجھے کہاں سے مارنا سٹارٹ کروں نیچے سے اوپر سے دائیں سے پائے سے آ پھر یہ اور سے چلی بتا تو نے ہم سے دشمنی کر کے بہت بڑی گلتی کر دی اور میں اپنے دشمنوں پر بلکل رحم نکھا تھا مجھے تو گائیس اس شکل سے گھتناک لگ رہا تھا اور اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اور بھی زیادہ گھتناک ہے دیکھ رہے ہو کیسے رینچ کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے مارنے کی تیاری میں یہ لیکن مجھے گائیس یہاں سے جل سلت بچ کے نکلنا پڑے گا ورنہ یہ تو میرا بھرتا بنا دے گا اپنے آپ پر اتنا بھروسائی کہ اس نے میرے کو رسیوں سے بھی نہیں باندھا لیکن اس کے ہاتھ میں رینچ ہے اگر میں کھڑا کے یہاں سے بھاگنے کی کوئش کروں گا رینچ سیرے سر پہ مارے گا اور اس کے بات تو یہ اور سارا ٹوچر کرے گا مجھے سمجھ نہیں گا کیا کروں یار یہ جو ستائل سے رینچ پہ کرنا اس سے زارا ٹر لگ رہا ہے مجھے بھائی پلیز ایک سیکنڈ نہیں اپنے بھائی ہاتھ پہ مارا بھر کے یہ تو ٹوچر کرنا شروع کر رہا ہے نہیں 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 ایک منٹہ بھائی دوبارہ بھائی صاحب اس بار تو اور بھر کے مارا ہے ایسا مت کر پلیز جو بھی طرح نام ہے نہیں بھائی صاحب پھر مار رہا ہے لیٹرلی تین بار مار چکا ہے بڑے بھر بھر کے ماریز نے چھوٹ 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 ایک منٹہ بھائی موپ موپ بھائی موہ میں کسے لائے بھائی چھوٹ نکال دیا فائنری ایک سیکنڈ بھائی سینے پہ گوسہ مار رہا ہے قسم سے بھر کے اپنے کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے یہ ٹوچر کر کر کے مارے گا مجھے مارنا ہے تو ایک جھٹکے میں مار دیا ایسا مت کر بھائی نہیں مارنا نہیں مجھے مارنا نہیں مجھے جینا ہے پلیز جانے دے مجھے یہاں سے بھائی بندہ جانے نہیں دے گا کیا کیا کر رہا ہے بھائی نوچ رہا ہے بھائی قسم سے تیری بندہ جانے کیا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اب میں تجھے زندہ سے لاتوں گا میرے پاس یہ پوری پیٹرول کی کین ہے جو میں تجھ پہ ڈالنے والا ہوں ایک منٹ کیا کر رہا ہے اوپے گرا دیا اپے آخر کرنے کیا والا ہے تو میں ہل کیوں نہیں پا رہے کرچی سے موہ پہ کپڑا ڈال دیا اس نے ارے چھوڑ دے اپے یہ کر رہا ہے نائی 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 ایک منٹ موہ پہ کپڑا ڈال دیا اس نے گائیس اس کے ارادہ تو مجھے زندہ جلانے کا یہ پیٹرول کی کین کھل کے پیٹرول میرے اوپر ڈالنے والا ہے اوپے نہیں ہیسا مات کر پلیز ایک سیکنڈ نہیں ڈالا پیٹرول انہیں کر کر رہا ہے گائیس یوں کر رہا ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا تو واہی آخری کرنے کے والا اٹھا دیا اس نے اوہی اٹھا دیا لگتا ہے یہ اور سارا ٹوچر کر کے مجھے مارے گا اب یہاں کے ایک طرف فرینکلین کے اوپر ٹوچر ہو رہا تھا اور دوسری طرف فرینکلین کے ٹیم اور نئے مستر ٹیم کے اندر بہت ساتھا خطرنات فائل دیدی اس فائل کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی چیز سکتا ہے یہاں دو نیکس کے ٹیم ہے فرینکلین کیلے آپ کے پاس 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 پ سب لوگ آپس میں رڑ رہے تھے راگ ہو چکی تھی اور وہاں دوسری طرف وہ لوگ فرینڈین کے اوپر ٹوچر کر رہے تھے لیکن وہ لوگا فرینڈین کو سانت ہے ٹوچر نہیں کر رہے گی ایک منٹ یہ کون ہے لگتا ہے اسے بھی مرنا ہے آخر ہے کون تو مرنا ہے کیا جو ادھر آ رہا ہے مرنا ہے جو ادھر آ رہا ہے جو ادھر آ رہا ہے جو ادھر آ رہا ہے فائنلی کافی دیر بعد میں ہاں پہ بھی ہوشی سے اٹھاؤں اور اس بندے نے سر پہ رینچ مار مار کے مجھے بھی ہوش کر دیا تھا اور وہ کدھر چلے گیا ایک منٹ ان لوگوں کو کس نے مار دیا مجھے لگ رہا ہے کہ ضرور ان دونوں کو اس نے مارا ہوگا جو میرے سر پہ رینچ مار رہا تھا لیکن وہ کدھر ہے ویٹ اس کو بھی مار دیا یا ای تینک ہے بھی ہوش مجھے سمجھ نہیں آرہا جو بھی ہے گائیس اس وقت میرے پاس بہت بڑی موقع ہے یہاں سے بچ نکلنے کا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر یہ لوگ زمین پہ کیوں گرے ہوئے ہیں اگر ہوا کیا ان کے ساتھ اس طرح میں سمجھ چکا ہوں جب میں بہنش تھا ضرور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ابھی سب سے پہلے دیکھتے ہیں راستہ یہاں سے نکلنے کا اوپر تو میرے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا یہاں پہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے ہاں یہاں پہ ایک دور ہے بہت بڑی ہے چلو 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 چلدی یہاں سے نکلتے ہیں چلو چلو سے ہم یہاں پہ میں یہاں پہ بھار آ چکے چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں وہی موسم بہت زیادہ بڑیا ہو چکا ہے لیکن بگڑ جائے گا اگر یہ لوگ اٹھ گئے چلو چلو گائیس اب سیدھا نکلتے ہیں یہاں سے سیدھا اس لوکیشن پہ جہاں پہ میری ٹیم اور نیئے میسٹس کی ٹیم نے فائٹ کری تھی آئی ہوپ گائیس وہاں پہ میری ٹیم جیتی ہوگی اور کئیس اگر میری ٹیم ہار بھی گئی تو کوئی زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ٹائم پیٹرول کی پوری کی پوری ٹیم آ رہی ہے ہم لوگوں کی مرد کرنے کے لیے ان لوگوں کو گئیس میں نے سیفلی اسکیپ کروا دیا تھا بٹ میں اسکیپ نہیں کر پایا تھا جسٹ اسکیپ کرنے ہی والا تھا لیکن ان ٹائم پہ بھائی پیچھے سے ڈارک پیٹرول کے سپیسکرافٹ نے مجھ پہ حملہ کر کے مجھے پانے کے اندر گرا دیا اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں سیدھا اس ٹوچر روم کے اندر تھا جہاں پہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت تگڑا ٹوچر کرا صحیح میں بھائی آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کوئی سین کبھی بھی نہیں ہوا اس بندے نے کہا ہی صحیح میں موہی موہ پہ میرے رنچ ماری تھی وہ تو اچھا ہے یار صحیح میں پتہ نہیں کس نے مجھے بچایا کیا سینو آج جب میں سویا تھا کہ وہ لوگ بھیہوش ہو چکے ہیں یا پھر شاید مر چکے اب مرے ہوں گائی اس یا بھیہوش ہیں میں وہاں سے بچ چکا ہوں بس میرے لئے یہی کافی ہے اور اس لوکیشن سے بھی میں کافی زیادہ دور آ چکا ہوں تو وہ لوگ اب مجھے پکڑ پائیں گے نہیں اور ویسے بھی ان کی تو ویسی بین بچی پڑی کیا یہ پکڑیں گے مجھے بچارے تو یہاں پہ گائی اس میں آ چکا ہوں اس لوکیشن پہ جہاں پہ نیمیسس کے ٹیم اور میری ٹیم کی فائٹ ہوئی تھی اور اس فائٹ کے اندر مجھے پتہ لگائی کہ نیمیسس کے ٹیم جیت چکی ہے اب تم لوگ سوچ رہو گے کیسے پتہ لگ گیا یہاں پہ آنے سے پہلے بھی رکو ذرا اور یہاں پہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو سامنے یہ رہا نیمیسس اور ساتھ ہی دار فورس کے بندے اب تم لوگ سوچ رہو گے مجھے نیمیسس سے ڈرنے لگ رہا یہ مجھے مار دے گا میں اس کے پاس جاؤں گا لیکن تب بھی میں اس کے پاس جا رہا ہوں مجھے کائیس اس لئے اس سے ڈرنے لگ رہا کیونکہ اب میں اس کی ٹیم کے اندر جانے والا ہوں نیمیسس میں مرنہ نہیں چاہتا اب سے جو تم بولوگے میں صرف فائٹ کروں گا میں سمجھ چکا ہوں کہ تم سے بچنا مجھ کے لیے نہیں ناممکن ہے کیا بات تو سمجھ نہیں گیا آخر لیکن تیرا کیا بھروسہ تو دھوکہ دے دے نہیں میں دھوکہ نہیں دوں گا کیونکہ اگر مجھے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو تم نے مجھے کتنی بار پکڑا ہے میں جب بھی تم سے بول دیتا کہ تمہارے ساتھ مجھے مارو مت لیکن میں نے ایسا نہیں بولا اور اس بار میں تمہارے ساتھ صحیح میں آیا ہوں اچھا ایسی بات ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے تیری باتوں پر اب بھی یقین نہیں ہے اس لئے تجھے مجھے ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ تو میری طرف ہے بھروسہ دلانا پڑے گا لیکن کیسے تمہیں ڈارک فورس کے ساتھ جانا ہوگا ٹائم پیٹرول کے ہیٹ کو مارنے کے لیے ڈارک فورس کے ساتھ ٹائم پیٹرول کے ہیٹ کو مارنے کے لیے لیکن یہاں پہ تو صرف چار ہی ڈارک فورس کے بندے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے میں کیسے ٹائم پیٹرول کے ہیٹ کو ماروں گا وہاں پہ بہت سارے ٹائم پیٹرول کے بندے ہوں گے ہم لوگوں کا بھرتا بنا دیں گے تمہیں ہی کرنا ہی ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نہ ماروں اور تمہیں معاف کر کے اپنے ساتھ ملانے ہوں اگر کروگے تو ہو سکتا ہے بچہ لیکن اگر نہیں کروگے تو تمہیں صرف موت ملے کی مات ٹھیک ہے نائم ایسس تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گا اب گائب ہوگئے ایک سیکنڈ کے اندر ابھی تو یہی تھا لیکن گائیس وہ میری باتوں میں آ چکے اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے میں کتنے دنوں سے اس سے فائٹ کروں اور اچانک سے اس کے ساتھ مل گیا یہ سین نہیں ہے ابھی چلو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کیا کیا exactly ہوا کیا تھا گائیس راستے میں مجھے ملتا ہے ٹائم پیٹرول کا بندہ اور یہ مجھے بتاتا ہی کہ میری ٹیم ہار چکی ہے اور وہ مجھے ایک پلان بھی بتاتا ہے اور اس پلان کے اندر گائیس مجھے نیمیسس سے ہاتھ ملانا ہوگا اس کو کچھ بھی کر کے فشواہز لانا پڑے گا کہ میں اب اس کے ساتھ ہوں لیکن ریل میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بیسکلی گائیس اس پلان کے اندر مجھے کچھ بھی کر کے دارک فورس کے بندوں کو ٹائم پیٹرول کے پاس لے کر آنا پڑے گا تاکہ میں اور ٹائم پیٹرول مل کے دارک فورس کے بندوں کو مار دے اور ان کے ڈریس کو ٹائم پیٹرول والے پین لیں اور اس طریقے سے ہم لوگ نیمیسس کو فسا کے ماریں گے اور گائیس میری قسمت بھی اتنی بڑیا تھی کہ نیمیسس نے ایسا مشر مجھے دیا کہ دارک پیٹرول کے بندوں کو میرے ساتھ ہی چلنا پڑے گا وہ ابھی ٹائم پیٹرول والے کے پاس ہی چلو گائیس یہاں پر ان لوگوں نے مجھے گن دے دیے اور اب ٹائم آ چکا ہے ٹائم پیٹرول کے ہیٹ کو مارنے کا نہیں اصل میں ان سب لوگوں کو مارنے کا یہ بچارے سمجھ نہیں کی میں ان کے ساتھ مل چکا ہوں لیکن نئی ان لوگوں کے ساتھ کھیل ہونے والا ہے جاؤ اس فرینکلین کے پیچھے اور اگر اس نے کچھ بھی عوشیاری کری تو تا ڈالا ٹھیک ہے جاتا ہوں فرینکلین کے مشن کے جانے کے بعد وہاں آتا ہے سکونہ نیمیسس کے پاس لیکن اس بار سکونہ نیمیسس پر بہت غصے آتا ہے کیونکہ گوچو اور سکونہ کی فائٹ کا فائدہ اٹھا کے نیمیسس نے سکونہ کی سنگلرز اور پاور لینے دی مجھے لگا کہ تم مر گیا ہوگا سکونہ نیمیسس کا دائی کا تجھے بھوکتان دینا ہوگا بھوکتان تو پہلے تجھے دینا ہوگا سکونہ کام ہے کام ہے کچھو چھوڑوں گا نہیں میں تجھے ارے تو کیا مجھے نہیں چھوڑے گا چھوڑوں گا تو میں تم دونے کو نہیں لیکن سب سے پہلے سکونہ تیری باری آئے گی مجھے لئے مجھے لئے پہلے یہاں پہ سکونہ لوگوں کو لے کر آ چکا ہوں ادھر جدر موچہ ان لوگوں کو trap برکے مارنا ہے آجو آجو سب لوگ آجو آجو بھائی آجو یہ time patrol کے بیس نہیں آخر کی کامی کر آئے ہو تمہو میں آجو یہ time patrol کے بیس نہیں ہے میں تم لوگوں کو ابھی time patrol کے بیس میں نہیں لے کر آئے لیکن یہاں سے ایک short cut ہے time patrol کے بیس کی طرف تو اس لیے میں تم لوگوں کو ادھر لے کر آیا ہوں آجو اس لیے تم لوگ میرے پیچھے رک جاؤ ایک سیکنڈ آگے دیکھنوں کوئی آگے بندے نہ ہو تم لوگ جرہ یہیں رکھو میں آگے دیکھ کے آتا ہوں میں نے ان لوگوں کو مارنے کا بہت گجب پلانٹ بنایا ہے یہاں پہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو تین ٹائم پیٹرول کے بندے ہیں اور بھائی ان لوگوں نے پوری تیاری کر رکھے تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ان لوگوں کے پاس گنس ہیں آرمر پین رکھیں پوری تیاری کے ساتھ آئے گا تو میں یہاں پہ تین تک کاؤنٹ کروں گا اس کے بعد ہم لوگ ان پر اٹیک کر دیں گے اور ان میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے چلو تو تم لوگ تیار ہونا آج ہو لیٹس گو کوئی نہیں بچنا چاہیے دیکھو میں بھی تو پیچھ ہوگا مارو ان لوگوں کو بھائی میں تو پیچھ ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے پاس ایک بھی آر بار نہیں ہے بھائی سیتہ سینے پر گولی لگے گی اور نمٹ جاؤں گا تم لوگ دیکھو بھائی بس کیسے مار رہے ہیں بندے لیٹرولی یہ بندہ پاس آگیا تھا بڑے بخواہ میں بھی اٹھ accomplished آپ کو رچ Career کچھ آپ کو رچی میں بھی ہیں لڑنا تو کیا کر رہا ہے بھائی سوپ نمتا دیا لیٹس نکل نکل میرے کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں نے پیل دیا and finally i think سب لوگ مر چکے نا یہ نہیں مر نکل نکل آہاں بھائی 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 مر گئی کتنا مارے گا اس کو بس بس بھائی 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 صحیح میں مزا آگیا بھائی 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 بھائ آہ ہاں دیا ہم لوگوں کو بھی ہم لوگوں نے کہا اس یہاں پہ ایک کیرہ مارو اس کو اے یار نکل لیٹس گو فائنلی اور فائنلی ہم لوگوں نے کہا اس یہاں پہ ان سب کو مار دیا ہے لیٹس گو بھائی ایک بندہ اور پچھایا گیا یہ مرا یہ ابھی تک ابہ یہ بندہ بھی تک نہیں مرا آجا 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 ادھر چلو 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 امیلے رکھا ہے جیسی آئے گا نکل ہاں سے بہت دیر ہو گئی دیکھ رہو کیسے اسٹائل میں گر رہا ہے اب تو بھائی مرتا نہیں بندہ مرتا نہیں کتنی گولی کھا رہی نکل 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 بہت دیرہ تیری تو بھائی کو گولیوں سے بندوں گا رکھ کے کتی دیر ہو گئی مری نہیں رہا اور فائنلی یہ بندہ بھی مر چکائے گا اور گائی اس تم لوگوں کو پتا ہے نیمیسس نے مجھے یہاں پہ اس لئے بھیج جاتا تاکہی میں ٹائم پیٹرول کے ہیڈ کو مار سکوں لیکن میں اس کو ماروں گا نہیں بلکہ اس کو پکڑ کے لے کہ جاؤں ہوں نیمیسس کے پاس لیکن وہ ٹائم پیٹرول کا ہیڈ اصلی ٹائم پیٹرول کا ہیڈ نہیں ہوگا یہاں پہ گائی اس ان لوگوں نے پہلے سے ایک نکلی ٹائم پیٹرول کے ہیڈ کو تیار کر کے رکھ رکھا ہے ویسے رکھنے رکھا بھی تیار ہو رہا ہے وہ بندہ اصلی والے ٹائم پیٹرول کے بندے کا مار سواز پینا ہے تاکہ وہ اصلی ٹائم پیٹرول کا ہیڈ لگے تو کہیس ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ چار ڈارک فورس کی ڈیڈ بوڈیز ہیں بیسیکلی ڈارک فورس کی ڈیڈ بوڈیز ہیں تم لوگ یہ سمجھ لو ہم لوگوں کے پاس چار ڈارک فورس کی بندوں کے کپڑے ہیں تو یہاں پہ گائیس دیکھو میں چار بندوں کو لے کے جانے والا ہوں ٹائم پیٹرول کی تین تو یہ ہو گئے اور ایک اور بندہ لے لوں گا اور ان چار کو پینا ہوں گا میں یہ ڈارک فورس کی کپڑے اور گائیس یہاں پہ اس نیمیسس کو لگے گا کہ صحیح میں میں نے مشن کو پورا کر لیا ہے اور میں نیمیسس کا بھروسہ جیت جاؤں گا لیکن اب بس اس نیمیسس کا اینڈ آج چکا ہے کیونکہ ٹائم پیٹرول والا کے پاس ایک ایسی ویپن سے جس کا یوز کر کے ہم لوگ نیمیسس کو مار سکتے ہیں میں اس ویپن کو گائیس اپنے پاس چھپا کے لے کے جاؤں گا اب جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں سیدھا نیمیسس کے سر پہ مار کے اس ویپن کو نیمیسس کا گیم اوور کر دوں گا یہی ایک لاس طریقہ بچا ہے نیمیسس کو مارنے کا تو ویسے گائیس نیمیسس ہم لوگوں کے ساتھ ممیشہ گیم کھیلتا تھا لیکن آج میں اس کے ساتھ گیم کھیلوں گا نیمیسس تو بچے گا نہیں ہی ہے independents یہ ہمارا دشمن ہے کہ ایک نے مجھ پہ نڈmax ہم نے خون کی نڈی بہا دیا یہاں پر ہی ہے میرے کو تو دیکھا بھی نہیں جا رہا سا ہی میں اتنی بری طریقے سے مارا اس سے پہلے کیا انٹائے پہ کوئی طاقت تم نے دیکھ رہا نکل لو بڑی مشکل سے میں وہاں سے نکل رہا ہوں تو میرا پیچھے پڑ گیا لگتا یہ مجھے چھوڑے گا نہیں بھائی آخر تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا میں نے تیرا کیا بھی گاڑا ہے کیا ہو گیا تجھے کیا برزستی ایک منٹ باتمن یہ یہاں پہ کر رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہو گیا لگتا ہے شاید یہ مجھے اس سے بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کوئل بولین کو ضرور کچھنے کچھ ہو گیا ورنہ یہ بھائی آٹیک نہیں کرتا مجھ پہ پوائنٹ بانوں کے اندر فائٹ شروع ہو گئی تو یہاں پہ گائیس مجھے باتمن نے بکایا ہے کچھ کچھ کے لیے رنہوں کا نمیسی اس کا تکٹرول ہے جب ہی تو باتمن اس کا دوست ہے اس پہ ہملا کر رہا ہے اور مجھ پہ تمہتم رہا ہے لیکن باتمن نے صیح ٹیم پہ پچھا یا پحتیم کچھے کیا ماریا کونی کیا خواسا مرہا ہے خواہ ہمارا ہے لیٹرولی بھائی میں بھائیگا ہے اس سے مدد کروں بھائی 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 باتمن لوگ میں نے بھائی لیکن بیٹمن ہے وہ بھائی ہلکے میں نے لینے کا کیا مارا ہے بیٹمن ہے اور آج ہوں میں پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگتا ہے یہاں پہ فائنلی بیٹمن میں نے بین بجاتی ہے میرے پاس گنتی میں گن سے ہلک کر رہا تھا تو میں آگئے ہوں یہاں پہ بیٹمن کے پاس اور یہاں پہ گائی اس مجھے بیٹمن لے کے جا رہا ہے چلو چلتے ہیں کتھر لے کے جا رہا ہے میں بیٹھا کے چلو چلتے ہیں گائیس بیٹمن تو بیٹھ چکا ہے میں بھی چلتا ہوں اندر فٹوڑس سے پہلے کی گولولین جا گے گائیس یہاں پہ بیٹمن نے مجھے بچا تو لیا ہے لیکن ہمارا پلان پوری طریقے سے ہاں پہ فلوپ ہو چکا ہے میں نے سوچا نہیں تھا گائیس یہ نئے میسس گولولین کو بھیج دے گا میری جاسوس ہی کرنے کے لیے فرینکلین تجھے بچانے ہیں نئے میسس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو آ رہے ہیں اب ٹائم آج کا ہے اگر نے کا جس کے لیے میں نے اتنی میند کری دارک وویڈ کا کیٹ ہونے کا ایک بار بس یہ ہو جائے اس کے بار تو سب کچھ نہ ہو جائے گا اس دنیا پہ صرف میرا راج ہوں گا چیز مکلہ نے ہرا سکتا آنا مردوں آئی ہوبگocarες تم سبھی لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگوں تو یع individ دھایئی کیبئی ضرور سے کر جانا اور چینل کو اگر تم لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہے تو بھائی کیا کر رہے ہو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر دوں کیونکہ میں تم لوگوں کے لیے ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز لے کر آتا رہا اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں GTA 5 کے علاوہ اور کوئی دوسرا گیم کھیلوں تو بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا تو بس تم لوگ سپورٹ دکھو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو میں اس سریز کا نیکس پارٹ ضرور بناوں گا جلدی